اہم خبر آپ کو دیں بھارتی جیل میں تشدد سے جامک ہونے والے شاکر اللہ کے ابتدائی پوسٹ مانٹم ریپورٹ سما نے حاصل کر لی اس ریپورٹ کے مطابق کہ شاکر کی موت سر میں گہری چوٹے لگنے کے سبب ہوئی جسم سے دل اور دماغ کا کچھ حصہ غائب ہے اسی پر بات کریں گے سما کے نمائندے شہزاد احمد سے شہزاد احمد ریپورٹ موصول ہوئی ہے ریپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاکر اللہ کے دماغ اور دل کا کچھ حصہ غائب ہے بلکل یہ بارتی جیل میں تشدد سے جاؤں باپ ہونے والے شاکر اللہ کی ابتدائی پوسٹ مانٹم ریپورٹ کی کاپی سما نے حاصل کر لی ہے ابتدائی پوسٹ مانٹم ریپورٹ میں شاکر اللہ پر تشدد ثابت ہو گیا ہے پوسٹ مارٹم ارپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ شاکرولا کے سر پر گہری چوٹے موت کی وجہ بنی ہیں شاکرولا کے سر پر اتنی زور سے ضرب لگائی گئی کہ اس کے سکل کے نیچے والا حصہ بھی شدید متاثر ہوا ہے پوسٹ مارٹم کے دوران یہ بھی انشاف ہوا ہے کہ شاکرولا کی باڈی سے دل اور دماغ جو ہے وہ غائب اور پہلے بھی ایک پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے یہ پوسٹ مارٹم گورنمنٹ علامہ اکبال ٹیچنگ اسفتال میں ڈیپٹی کمیشنر کی ہدایت پر چیر اکنی میڈیکل بورڈ نے شاکرولا کا پوسٹ مارٹم کیا ہے میڈیکل بورڈ کے چیرمن اسفتال کے ایم ایس ڈاکٹر فاروق جبکہ دیگر میڈیکل بورڈ میں سینئر ڈاکٹر شامل تھے میڈیکل بورڈ نے دورانے پوسٹ مارٹم بارڈی کے مطلی پیسوں سے سیمپل حاصل کر کے فریزرک لبارٹی لاہور بجوا دیا ہے جن کی ارپورٹ آنے کے بعد ہی ختمی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ جاری کی جائے گی شداد کافی یہ غیر معمولی سی رپورٹ ہے جو کہ آپ ہمیں بتا بھی رہے جس وقت ان کی مئیت کو حوالے کیا گیا پاکستانی حکام کے تو اس وقت کچھ ایسی رپورٹ دی گئی تھی انہیں جی جب وادہ بارڈر کے ذریعے سے بارتی حکام نے پاکستان حکام کے حوالے شاکرولہ کی مئیت کو حوالے کیا تھا اس وقت انہوں نے کوئی بھی میڈیکل رپورٹ جو ہے پاکستان حکام کو نہیں تھی دی تاہم یہ ضرور بتایا گیا تھا کہ وہاں پر پوسٹ مارٹم کیا گیا تو یہی جو انکشاف ہوا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے دوران جو پاکستان میں سیالکورٹ کے گورنمنٹ علامہ کبار ٹیچنگ ہسپیٹل میں پوسٹ مارٹم کیا گیا اس میں یہ بات انکشاف ہوئی ہے کہ پوسٹ مارٹم کے دوران جو دل ہے بارڈی کا اور جو دماغ ہے وہ غائب ہے کیونکہ جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو دل اور دماغ کے بھی سیمپلز لیے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ بارڈی کے ساتھ ہوا کیا تھا اور اس پر کس قدر تشدد کیا گیا تھا ان تمام صورتیاب کے باوجود بھی یہ اہم ڈیویلپمنٹ ہے بھارتی جیل میں تشدد سے جانبک ہونے والے شاکر اللہ کی ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ سامانے حاصل کی ہے اور اس ابتدائی ریپورٹ کے مطابق شاکر کی موت سر میں گہری چوٹے لگنے کے سبب ہوئی جسم سے دل اور دماغ کا کچھ حصہ غائب بتایا جا رہا ہے اور سالسہ ڈاکٹرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک پوسٹ مارٹم اس سے قبل بھارت میں بھی کیا جا چکا ہے اسی پر مزید بات کریں گے کچھ تجزیہ حاصل کر لیں گے سیند تجزیہ کار خالد عظیم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں خالد صاحب بھارتی بربریت کے حوالے سے تو ہم مسلسل اور گائے بگائے خبریں دیتے ہی رہ رہے ہیں یہ کسی میت کے ساتھ جو ترز عمل لکھا گیا ہے بھارتی حکومت کی جانب سے وہاں کے ڈاکٹرز اور حکام کی جانب سے وہ کتنا غیر معمولی ہے جسم سے دل اور دماغ کا کچھ حصہ غائب ہے یہ انتائی افسوس کا خبر ہے جی اور اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بھارت کا چیرہ وہ مقروع چیرہ ہے وہ مزید بے نقاب ہوا یعنی جو شخص ایک ان سے قیدی محبت ان کے پاسا اس سے تشدد بھی کیا گیا پچھلین تشدد سے اس کی ہلاکت ہوئی اس کو کوئی تحفظ برام نہیں کیا اور پھر اس کے بعد جب اس کے پوست مارکم کی ریپورٹ مانی گی تو وہ ریپورٹ بھی پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کی اور آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ ریپورٹ شیئر نہ کرنے کی وجہ کیا تھی اور یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ باڈی بھی پوری انہوں نے سلامت نہیں تھی اگر اس میں دماغ اور دل کا کچھ حصہ جو ہے وہ اگر غائب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو میت کا اعترام کرنا بھی غوارہ نہیں کیا کچھ آئیے کہ کچھ زندہ انسان کا وہ خیال رکھتے اس قیدی کا اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے معاملے کو پاکستان کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے بے نکاب کرنا چاہیے بہتر طور پر وہ معلوم نہ ہو سکے کیونکہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے جو بیانات دیئے گئے تھے ان کی موت کے حوالے سے بھی وہ بھی بہت زیادہ کانفلیکٹنگ سے تھے بلکل صحیح ہے اور جو تحقیقات کا پاکستان میں مطالبہ کیا تھا وہ تحقیقات بھی نہیں کی یہ بھی نہیں پتا چل سکا کہ آج تک وہ اس کی موت کی وجہ کیا تھی یہ دو چیزیں ہو سکتی تھیں یا تو تحقیقات سے شرائد اکٹے کیا جاتے یا پھر پوست مارٹم ریپورٹ سے کوئی نتیجہ آخذ کیا جاتا پاکستان کو صرف وہ لاش تھما دی گئی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتایا گیا اور میں یہ سمجھنا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے آکے آدمی اداروں کے سامنے اور دنیا کے سامنے آدمی برادری کے سامنے اس معاملے کو اٹھائے اور بتائے کہ بھارت جو ہے وہ اس کے دعوے کیا ہے اور اس کا عمل کیا ہے اور وہ جو دہشت کرنی کی کون سی قسم ایسی باقی رہ گی ہے جو بھارت میں روا نہیں رکھی جاتی یہ بھی ایک بدترین قسم کی دہشت کرتی ہے جو پہلے اس کے قیدیوں نے کی اور اس کے بعد اس ریاست نے کی اس اب تک کہ وہ ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ اسٹیبلش نہ ہو سکے یہ شاکرونہ کی موت کس انداز میں ہوئی تھی یہ انتہائی افسوسناک واقعہ اور اس کے بعد بھارت کا وہ کردار جس کے بارے میں پاکستان بار بار نشان نہیں کرتا ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا کہ وہ کس حد تک مکڑ ہوئے بلکل خالید عظیم صاحب بھارت کا ظلم بربریت اور بے حصیق انتہا تو ہم دیکھے چکے ہیں لیکن موت میت کی بے حربتی کی گئی ہے اور یہ بھی سامنے آیا ہے کہ پوسٹ موٹم ایک دفعہ پہلے ہو چکا ہے اور دل اور دماغ کا حصہ اگائب ہے تو کیا اب ہم ہیومن رائٹس کے پاس اس معاملے کو کس طرح سے لے کے جائیں گے کیا لے کے جا سکیں گے جی بلکل میں سمجھنا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پورا کیس کا طور پر اس کو اٹھایا نہ جا سکتے اس ریپورٹ کو بازابتہ طور پر منصب کیا جانا چاہیے اور یہ ریپورٹ خوری دور پر انڈیا کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے اس کے ساتھ اتجاج بھی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی جتنی عامی تنظیمیں ہیں ان تک یو این کا جو انسانی حقوق کا شعبہ ہے اس کے حوالے کو کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین اور باقی تنظیمیں جن کے جو انسانی حقوق کی علم بردار بنتی ہیں ان کو کم اصلا بھارت کا یہ چیرہ دکھانا بہت ضروری ہے کہ زندہ انسانوں کے ساتھ تو وہ جو کر رہا ہے جو کر رہا ہے مرگر سے بھی وہ اس کے در خوف جدا ہے کہ کہیں وہ اس کے خلاف ثبوت نہ بن جائے اور اس کے لیے اس نے دہشتگردی کی وہ کون سی قسم ہے جو بھارت کی جانب سے اپنائی نہ گئی ہو پاکستان کو بھی اس معاملے کو عالی سطح پر اٹھانا چاہیے جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے کہ انسانی حقوق کی جو مختلف تنظیمیں ہیں اس تک پاکستان کو دروازہ کھٹ کٹانا چاہیے بھارتی جیل میں تصدد سے جانبک ہونے والے شاکر اللہ کی ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ یہ سامانے حاصل کی اور اس ریپورٹ کے مطابق شاکر کی موت سر میں گہری چوٹے لگنے کے سبب ہوئی ساتھ ساتھ اس ریپورٹ کا جو افسوسناک پہلو وہ یہ کہ جسم سے دل اور دماغ کا کچھ حصہ غائب ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ بھارتی حقام کے جانب سے نہ صرف تاخیر کی گئی کہ اس میت کو واپس پاکستانیوں کو لوٹائے جا سکے بلکہ ساتھ اساتھ وہ ریپورٹ جو کہ بھارت میں جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ مکمل ہوئی تھی اس کا بھی جو حصہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا اور افسوسناک صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیڈ کر رہے ہیں کہ شاکر اللہ کی ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ سامانے حاصل کی جس میں ان کی موت سر میں گہری چوٹے لگنے کے سبب ہوئی اس ریپورٹ میں ایسا درج ہے یہ پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ بھی آپ اپنی ٹی وی سکینز پر دیکھ رہے ہیں شاکر اللہ کی ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ سامان کو موصول ہوئی ہے سر میں گہری چوٹ لگنے سے موت واقع ہوئی اور شاکر اللہ کے دماغ اور دل کا کچھ حصہ بھی غائب ہے